لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت ہر مومن کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے اب یہ جو حدیث آتی ہے یہ آتی تو شعب الایمان میں ہے بازابتہ انہوں نے باپ قائم کیا ہے پھر اس باپ میں انہوں نے یہ حدیث کو نقل کیا حدیث نمبر 9886 جو حضور نے فرمایا کہ موت ہر مومن کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس کی پھر تشریح کیا ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا تو اس کا مطلب جو ہے وہ امام قرطبی بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ یہی تو علماء ہوتے ہیں کہ وہ پھر بیان کرتے ہیں تو تذکیرت للقرطبی میں انہوں نے بازابتہ باپ قائم کیا ہے الموت کفارت لکل مسلمن اس کے صفحہ نمبر 31 پر اس کی وہ تشریح بیان کرتے ہیں تو امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ حالت نزع میں کہ موت کے قریب جو مسلمان کو پہنچنے والی تکالیف اور مسائب ہیں اس کے ذریعے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر تکلیف جو ہے اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے تو اس کا انہوں نے یہ ریزن بیان کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر مومن کو کانٹا یا اس سے بھی کم تر چیز کی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ اس کے سبب اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المردہ میں آتی ہے حدیث نمبر 5,648